حبیب کے سامنے پیش کیا سرکار جس جس کو دیکھتے گئے اللہ اس کو ان کا امت ہی بناتا چلا گیا تو ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے وہاں سے جڑا سو ہے اب یہ آج کل کے پچیس پچاس سال کے جماعتوں کو دیکھ کے ہوئی سے نبی سے رشتہ ٹھوڑیں گے تو بہرے آل پیارے بھرگواردوشتو اندر شرک اللہ ظلم و ناظیم بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے میں بھی کہہ رہا ہوں شرک بہت بڑا گناہ ہے پورے علماء اہلہ سنت بہتے ہیں شرک بہت بڑا گناہ ہے بانی جامل ازامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمد اللہ نے بھی کہا شرک بہت بڑا گناہ ہے آلہ حضرت امام احمد رضا نے بھی کہا شرک بہت بڑا گناہ ہے ساری کائنات کی اولیاء نے کہا شرک بہت بڑا گناہ ہے غوثی آزم نے بھی کہا غریب نواز نے کہا ارے حدود تو یہ ہے پیارے مصطفیٰ نے کہا خالص کائنات نے کہا شرک بہت بڑا گناہ ہے اب یہ بازوالہ بھی بول رہا ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے شرک بناہ تو ہے مگر شرک بولتے کس کو اصل یہ کیا ہے آپ لوگوں کو دیکھیں ٹینشن نکول ہوئیے صبح سے اسیج کر رہے ہیں ان لوگ آمیر کو وہ یوٹیوب پہ ہیں وہ اس پہ دیکھے سوئے اب تک جو یہ سکرین پہ دیکھ رہے تھے اب جلوہ سام میں دیکھ رہا تو بے سافتے ہو رہے ہیں ان لوگ ایسی رہے ہیں تو اپنا ٹینشن نکول آپنا سنتے رہو تو پیارے بزرگ آر دوستو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ شرک بولتے گی اس کو بھائی شرک بھول شرک 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 ارے شرک بولتے گی اس کو آج ایکسپلین کر لیں گے اس کے بعد حصہ ختم کل سے ملا تو لائٹ لے کے بیٹنگ کروا بات سمجھ میں بھائی شرک بولتے گی اس کو آپ سنو شرک کا پہلا جو جوز ہے شرک کا شرک جس کو بولا جاتا ہے شرک کی پہلی تعریف یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے کسی کو بھی اللہ کے برابر سمجھنا آپ اگر کوئی بیٹھے بیٹھے بولا فور اگزمپل میں ہی بول رہا آپ لوگ آپے پڑھ نہیں اللہ میرے پڑھ دے دو جیتے بھی چیزہ ہیں پورے میں اگر فور اگزمپل یہ بولا غوث اعظم اللہ کے برابر ہے غریب نواز اللہ کے برابر ہے رسول اللہ اللہ کے برابر ہے ہمارے حضرت اللہ کے برابر ہے اگر میں نعوذ بللہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ اور میں ایسا بولا تو میں کوئی درگا کو جانے کی ذرورت نہیں ہے چادر کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے بھی ایسا سوچ یہ کہ غوثِ عظم خدا کے برابر ہے غوثِ عظم خدا کے برابر ہے نوزم اللہ کیا غریب نواز خدا کے برابر ہے کیا رسول اللہ خدا کے برابر ہے ہم تو ہم ہیں کائنات کا کوئی مسلمان اگر کافر بھی ہوگا تو وہ غوثِ عظم کو خدا کے برابر نہیں سمجھتا ہوگا رسول اللہ کو خدا کے برابر نہیں سمجھتا ہوگا تو پتا کیا چلا شرکی جو پہلی تعریف ہے کہ کسی بندے کو خدا کے برابر سمجھنا تو جواب مل رہا ہے اہل سنت کا ماننے والا کسی ولی اللہ کو کسی نبی اللہ کو خدا کے برابر نہیں سمجھنا اب دوسرا مسئلہ تھوڑی دیر کے بعد اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے برابر تو نہیں سمجھ رہے ہیں کسی کو خدا کے برابر سمجھنا شرک ہے اب دوسری بار کسی کو خدا کے جیسا سمجھنا شرک ہے کسی کو خدا کے جیسا سمجھنا شرک ہے اب آپ ذرا بتاؤ کیا آپ نوازی آزم کو خدا کے جیسا سمجھتے ہیں غریب نواز کو خدا کے جیسا سمجھتے ہیں رسول اللہ کو خدا کے جیسا سمجھتے ہیں ہجی رسول اللہ کو ہم خدا کے برابر نہیں سمجھتے خدا کے جیسا نہیں سمجھتے جبکہ ہم نے رسول اللہ کو گنگلی کے اشارے سے چاند کے دو تگڑے کرتے ہوئے دیکھا ہے دوبے ہوئے سورج کو پلٹھاتا ہوا دیکھا ہے ہم نے رسول اللہ کو اپنے حکم سے جھاڑوں کو بلاکا اپنے خدم چماتا دیکھا ہے لیکن پھر بھی ہم مصطفیٰ جالِ رحمت کو خدا نہیں سمجھتے ہیں خدا کے جیسا نہیں سمجھتے ہیں خدا کے برابر نہیں سمجھتے ہیں ارے میرے آخا نے اس امت پر اتنی مہنہ چرمائی کہ ان کا کلمہ پڑھ لے والا خرام ان کے پتروں کو ان کا کلمہ پڑھتے دیکھا پتروں کو ان پر سلام پڑھتے دیکھا ہواوں دریاؤں کو خدم چوبتے دیکھا مگر پھر بھی اپنے آخا کو خدا نہیں سمجھتا خدا کے جیسا نہیں سمجھتا خدا کے برابر نہیں سمجھتا جو نبی کو خدا کے جیسا اور برابر نہ سمجھے تو وہ غوثِ آزم کو خدا کے برابر کیسے سمجھتا ہوگا وہ غریب نواز کو خدا کے برابر کیسے سمجھتا ہوگا تو پتا کیا چلا ہم نہ کسی کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں نہ خدا کے جیسا سمجھتے ہیں اب تیسری اور ایک ہے شرکی بات کہا گیا کسی کو خدا سمجھنا شرک ہے اب جیسا اور برابر نہیں سمجھیں تو خدا کہاں سے سمجھیں گے بات سمجھ گئے میرے بھائی تو اب یہ تین چیزیں شرک خدا کے برابر سمجھنا خدا کے جیسا سمجھنا یا کسی کو خدا سمجھنا اب میرے پیارے بھائی ذرا غور کرو ہم تو ہم ہیں شریف لوگاں ہیں ہمارا کیا بولنا نہیں شریف لوگاں ہم لوگاں تحرک سے رہ کے نماز پڑھنے والے ہیں اولیاء اللہ کے دروں کی چادر چاٹنے والے ہیں سمجھ کی پسکی کھا کے شریفات ڈھونڈنے والے لوگاں ہیں کیا بول رہا میرے بھائی اہلِ حدیث والو اے جماعت اسلامی والو اے تبلیغی جماعت والو تمہارا بھائی احمد نفست نے تمہاں دعوت دیتا ہے آؤ ذرا کل یہاں جتے بیٹھے ہیں یہ لوگ کی بات بہر باروانگ نے بہر رو یہاں جتے بیٹھے ہیں ان میں سے کیا کرو دو چار لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ لے جا کے کیا کرو آسیف آباد کے ایک آخری نمبر ون پیوٹ کو پکڑو نمبر ون جس کا صبح اور شام پوری پینے میں گزرتی ہے اس کو پکڑو جو بیچارہ کبھی ہوش میں ہی نہیں آتا ہو ہمیشہ بے ہوش اور مست رہتا ہو اس کو پکڑو اس کو پکڑ کے کیا کرو تین بوٹل اپنے پیسوں سے ایکسٹرہ پلاؤ تین بوٹل پلاؤ کے کیا کرو اس کو لے کے جا کے درگاہ کے سامنے کھڑا کرو کھڑا کر کے اس کو پوچھو جب انہیں گر رہا تو اس کو کندے پہ اٹھا لو اٹھا لے کے اس کو پوچھو میاں میاں ذرا یہ کو بتاؤ پیوٹ باشا یہ جو درگاہ کے اندر لیتے ہوئے کون ہے ارے وہ پینے والا وہ پیوٹ بھی یہی جواب دے گا یہ درگاہ میں لیٹنے والا اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے کیا جواب دے گا والی لیٹا ہوا ہے انہیں پی کے بھی اللہ نہیں بولتا تین بوٹلہ تو اچھرا پلائیا تو انہیں خدا کے برابر نہیں بولتا خدا کے جیسا نہیں بولتا ارے دیوانے تو سمجھائشنے میرے نبی کی لبوت کو تو سمجھانے موجزہ مصطفیٰ کو میرے آخا جب دنیا سے تشریف نہیں جا رہے تھے آخا نے ارشاد فرمایا ہر نبی دنیا سے ترپردہ فرماتے تھے تو اس فکر میں ان کو دنیا سے جانا پڑتا تھا کہ ان کے بعد ان کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی ان کے بعد ان کی امت گندگی اور برائیوں میں مبتلا ہو جائے گی شرک کے دلدل میں پھس جائے گی مگر اے صحابیوں میں جا رہا ہوں تو مجھے شرک کا خوف نہیں ہے میری امت سو پار سکتی ہے مگر شرک نہیں کر سکتی ہے میں بے فکر ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں کہ میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی سبحان اللہ میرے پیارے مجھو کر دو اس تو آپ ذرا غور کرو رسول اللہ بولتے ہیں میری امت شرک نہیں کرتی انہیں جمعت بنا گو رہا ہم رہا پورے مشرک آئے کرتے ہیں چل میں بولا جان دے رہے بھائی تو ایچ سچا اس کو بہت خواہش ہے میں کوئی سچا بولنا میں کوئی اچھا بولنا میں کوئی جلگتی بولنا میں کوئی کریڈٹ دینا میں کوئی کپ دینا بہت خواہش ہے تو ایچ سچا ارے سچے ہے یہ تو بول کچھے شرک اب تیری نظر میں